السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول رہی الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سورہ ملک کو اس لیے تلاوت کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے بچا لیتی ہے اور قبر میں روشنی کا سبب ہے آج میں آپ کو اس کے ترجمہ بتاؤں گی اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے یہ سورت ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گی عذاب قبر سے اس سورت میں اللہ تعالی نے ہمیں بہت بڑی چیز سمجھائی ہے وہ ہے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف انسان کا دھیان ہونا اور آخرت کے لیے نامہ عمال میں اچھے عمال کو شامل کرنا تاہیہ آغاز کرتے ہیں اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر اس کو سمجھنے کی اس کو سیکھنے کی سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی تغفیق عطا فرمائے آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارکہ بہت بابرکت ہے اللہ ذی وہ جو بیدی ہی جس کے ہاتھ میں ہے ید عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہے یا اسی کے ہاتھ میں ہے الملک بادشاہی وہ ہوا اور وہ ہے علا اوپر علا کلی ہر چیز کے چھئی ان چیز کے ہر چیز کے اوپر قدیر و قدرتکتا ہے اللہ ذی وہ جس نے خوالہ کا پیدا کیا الموتہ موت کو والحیاتہ اور پھر زندگی کو کیوں پیدا کیا لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں ایوکم کون ہے تم میں سے احسانو اچھے اچھے عملہ عمل کرنے والا وہ ہوا اور وہ ہے عزیز بہت زبردست بہت زبردست غفور بہت بخشنے والا یہاں لفظ غفور ہے غفور لفظ عربی سے غفرہ سے نکلا ہے یعنی غین فا را اور اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینے والا تو اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو نہ صرف ہمارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے بلکہ ان کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرتا تو یہاں غفور کا مطلب بہت بخشنے والا یعنی اس طرح بخشنے والا کہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ بھی لیتا ہے اور ہمیں ماف بھی کرتا ہے اللذی جس نے خوالہ کا پیدا کیے سبع سات سماوات آسمان تباق اوپر تلے ما نہیں طورہ تم دیکھوگے فی خلقی خلق تخلیق میں الرحمانی رحمان کی من تفاوتی کوئی خلق کوئی خلل فر جعی تو پھر لوٹاؤ البسارہ اپنی نگاہ کو حل ترامن فطور کیا تم کوئی فطور دیکھتے ہو کیا کوئی تم شگاف دیکھتے ہو سمر جی پھر لوٹاؤ بسارہ بسارت نگاہ آنکھوں کو کرواتین بار بار ینقالب لوٹ آئے گی ینقالب لفظ قلبہ ہے اردو میں جس کو ہم قلب کہتے ہیں قلب کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ خون کو لے کر اور صاف کر کے دوبارہ پلٹ دیتا ہے اسی سے قلب ہے پلٹ دینا لوٹا دینا لوٹ کرانا ینقالب لوٹ آئے گی علی کا تیری طرف البسارہ نگاہ بسارو نگاہ خواسیاں زلیل ہو کر وہ ہوا حسیر اور وہ تھکی بھی ہوگی تھک چکی بھی ہوگی وَلَقَدْ ناہا اور بنایا ہم نے انہیں رجو من مارنے کی چیز کس کے لیے لِشْوَيَاتِين شیطانوں کے مارنے کے لیے وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی عذاب عذاب بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب وَلِلَّذِينَ اور وہ لوگ جنہوں نے کافہ روح انکار کر دیا کافہ را یہ عربی کا ورڈ ہے کافہ را تین ورڈ اس سے نکلا ہے یعنی اس کا روٹ ورڈ کافہ کافہ اور را ہے اس کا مطلب ہے حق کو چھپا دینا انکار کر دینا کفر کر دینا ناشکری کرنا چاروں مطالب میں آتا ہے ہم صرف کافر اس کو کہتے ہیں جو بھتوں کی پوجہ کرتے ہیں یا اللہ کو چھوڑ کے غیرولہ کی بادت کرتے ہیں لیکن اس کافہ را میں ناشکری کرنا حق بات کو چھپا دینا اور انکار کر دینا کفر کرنا ان سب معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے اب ہم دیکھیں کہ یہ ورڈ کہیں ہم پہ تو نہیں فٹو رہا یہ ہم نے خود چیک کرنا ہے ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور کتنا ہی برا ٹھکنا ہے کتنی ہی بری وہ رہنے کی جگہ ہے اب جہنمیوں کا ذکر شروع ہو گیا کہ جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا اذا جب وہ ڈالے جائیں گے فیحا اس میں سمیعو تو وہ سنیں گے لہا اس کا شہیقا چلانا دھارنا زور زور کی آوازیں وحیہ تفور اور وہ جوش کھاری ہوگی جوش ماری ہوگی جیسے آپ چولے پہ پانی ابرکتے ہیں اور وہ ابل پڑتا ہے تو جو اس کے ابلنے کی سیچوئیشن اس کو کہتے ہیں جوش مارنا تفور جوش کھاری ہوگی تقادو قریب ہے کہ تمیزو وہ پھٹ پڑے من الغیز غصے سے کل ماں جب بھی القیاء ڈالی جائے گی فیحا اس میں فوجن کوئی جماعت سالہ ہم پوچھیں گے اس سے خزانہ تو ہا اس کے نگران علم یعتکم نظیر تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے تمہیں آج کے دن سے ڈرائیا ہو کسی نے غلط کام سے روکا ہو جہنمی کہیں گے قالو وہ کہیں گے بھلا کیوں نہیں قجعنا بے شک آیا تھا ہمارے پاس نظیر ڈرانے والا فقذبنا تو جھٹلا دیا ہم نے وقلنا اور کہا ہم نے ما نزل اللہ کچھ نازل نہیں کیا اللہ نے من شئی کوئی بھی چیز ان انتم لیکن تم تو ہو اللہ مگر فی ظلال ان کبیر بہت بڑی گمراہی میں الٹا ہم نے ان برانے والوں کو کہہ دیا کہ تم خود گمراہ ہو اللہ نے کچھ بھی ایسا نازل نہیں کیا وقالو اور وہ کہیں گے لَوْ كُنَّا اگر ہوتے ہم نَسْمَعُوْ سُنْ لینے والے اَوْ يَا نَا قِلُوْ هَمْ اَقَلْ كَرْتَي مَا كُنَّا تو نَا ہوتے فِي أَسْحَابِ سَعِير آج ان بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں میں آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ ہوتے اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں اب انہوں نے اپنا گناہ مان لیا ہے تو جب آپ کیا خیال ہے کہ جب گناہ مان لیں گے تو کیا ہوگا ماف کر دیے جائیں گے نہیں فَاعْتَرَفُو تو وہ اطراف کر لیں گے بِزَمْ بِہِمْ اپنے گناہ کا فَاسُحُقًا تو دوری ہے لانت ہے لِأَسْحَابِ سَعِير ساتھیوں کے ان ان ساتھیوں کے جو بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھی بن گئے ان کے لیے کیا ہے دوری ہے لانت ہے اِنَّ الَّذِينَا بِشَكْ جُوْ لَوْگ يَخْشَوْنَا ڈرتے ہیں رَبَّهُمْ اپنے رَبْ سے بِالْغَيْب غیب کے ساتھ لَا هُمْ ان کے لیے ہے مَغْفِرَتُن مَغْفِرَتْ وَعَجْرُن قَبِير اور بہت بڑا جر بہت بڑا جر الحمدللہ ہم نے آج سورہ ملک کی پہلی بارہ آیات کو تلاوت کیا ترجمہ پڑھا اس کو سمجھنے کی کوشش کی اللہ تعالی ہمیں مزید سمجھ کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق دے پڑھانے کی سیکھنے سکھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ